بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دیسی ریسی پیز امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم جو ریسی پی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے شبرات کے لحاظ سے سوجی کا ٹکڑی والا حلوہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے میس نہ ہو اگر کوئی چیز میس ہو گئی تو حلوہ صحیح نہیں بنے گا میں نے دو پیالی سوجی لیے اور یہ ویٹ میں ڈیڑھ پاؤ ہے اور میں نے ایک پاؤ چینی لیے اور دو سو گھرام گھی لیا ہے اور یہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لیے یہ میں ناخروٹ لیا ہے پستہ بدام لیا ہے اور کھوپرا اور یہ پیس ہوا کھوپرا لیا ہے دو دو ٹیبل سپون اور یہ ایک تی ایس پون میں نے علاچہ کا پورڈر میں نے لیا ہے اور یہ میں گھی اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا گھی میں بچا لوں گی دو سو گرام میں نے گھی لیا ہے اس میں اتنا گھی خرچ نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو پگلا لوں گی جب پگل جائے گا یہ تو میں اس میں سوجی اٹ کر دوں گی ڈر پاؤ میں نے سوجی لیے جو کہ دو پیالیاں بن گئی ہیں یہ میں اس کو ڈال کے اس میں اچھے سے اس کو بھون لوں گی لیکن زیادہ نہیں بھوننا ہے تین چار منٹ بچ اس کو ہم بھونیں گے کلر نہیں دیں گے مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے زیادہ اس کو بھوننا نہیں ہے نہ اس میں کلر دینا ہے سوجی ویسے تو بہت فائدہ مند ہے سوجی کاربو ہائیڈریٹ اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے انرجی اس سے بڑھتی ہے ہم زیادہ تر یہ شبرات پہ ہی یوز کرتے ہیں ویسے ہم پورا سال اس کا حلوہ بنا کے کھا سکتے ہیں اور اسے کسی بھی صورت میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں سوجی کا اس میں فائبر بھی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے فیٹ اور کولیسٹرول بلکل نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کے لئے بھی اچھی ہے جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو تین چار میٹ اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے چمچم اسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری سوجی ہر طرف سے ایک جیسی سکھ جائے یہ سوجی ہماری بھون گئی ہے میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں سوجی کے اندر کلر بلکل نہیں آیا ہے اب میں ٹری کے اندر گھیل لگا لوں گی پہلے سے تیار کر لوں گی تاکہ جب میں ہلوہ ڈالوں تو یہ اس کے چھپکے نہیں اور ہمارا ہلوہ چھ سے جم جائے اب جو گھی بچا تھا وہ میں اس میں دوبارہ ایٹ کر لوں گی کڑھائی کے اندر اور اس کو پگھلا لوں گی جب ہمارا گھی پگھل جائے گا اچھے سے تو پھر میں اس کے اندر ایک ٹری سپون چھوٹی لائے جی میں پیسی دی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا چمچہ چلا لوں گی تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے تو اس سٹیچ پہ میں شکر ایٹ کروں گی شکر میں نے ایک پاو لی ہے جو کہ ایک پیالی بن گئی ہے شکر میں اس میں ڈال کے اور اسی پیالی سے میں پانی بھی ناپ کے ڈال لوں گی یہ ایک پیالی پانی بھی اس میں میٹ کر لوں گی ایک پیالی میں بانی اس میں میٹ کر رہی ہوں تاکہ ہماری چینی اس کے اندر حل ہو جائے اور چمچہ مسرسل چلا رہی ہوں چمچہ مسرسل چلاتے رہنا ہے اس کے اندر تاکہ چینی ہماری جلدی سے حل ہو جائے شکر کا زیادہ شیرہ نئی پکانا ہے بس ایک تار کا ہمیں پکانا ہے شکر ہماری حل ہونا شیروع ہو گئی ہے ہلکے ہلکے سے یہ ہماری شکر بلکل حل ہو گئی ہے چمچہ مسرسل چلا رہی ہوں میں اگر چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے ابھی تھوڑا سا اور پکانا ہے اس کو ابھی اس میں ایک تار آنے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ ایک تار بن گیا ہے دیکھیں زیادہ سخت نہیں کرنا ہے شیرہ ورنہ پھر ہمارا حلوہ جسی سے نہیں جمے گا اب میں اس اس ریس پہ سوجی ایٹ کر رہی ہوں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے چمچہ مسرسل چلاتے رہنا ہے ورنہ سوجی ہماری اچھی سے پکے گی نہیں اور ہمارا حلوے کا ذائقہ بھی اچھا نہیں آئے گا چمچہ مسرسل چلا رہی ہوں میں پانچ میٹ چھ میٹ مسرسل چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری سوجی اچھے سے پک جائے اور یہ برتن ہمارا چھوڑ دے گی جب سوجی اچھے سے پک جائے گی تو یہ برتن سے الگ ہو جائے گی لپٹنا شروع ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی دیکھیں میں سبسکر چمچہ چلا رہی ہوں اور جو ڈرائی فوٹ میں نے کاٹے تھے وہ میں اس میں پیٹ کر رہی ہوں اور باقی کے میں بچا لوں گی یہ ہمارے گارنیش کے اندر کام آئیں گے پھر دوبارہ سے اس کو مکس کر لوں گی تاکہ ڈرائی فوٹ ہمارے سب جگہ پہنچ جائیں اچھے سے اس سے ضائعہ اچھا ہو جاتا ہے ہلوے کا شب برات پہ یہ ہلوہ جیزہ تر بنایا جاتا ہے ہر گھر کے اندر ہی سو جی کا ٹکڑی والا ہلوہ جسے کتلی والا ہلوہ بھی کہتے ہیں سو جی ہماری تقریبا جمنی کے مرحائل پر آ گئی ہے اب ہم اس کو ڈش جو ڈرائی فوٹ بچائے تھے وہ اس کے اندر ہم اوپر سے گارنش کر رہے ہیں جلی جلی سے گارنش کرنا ہے ونہ تھنڈا ہو گیا تو پھر یہ ہمارے ڈرائی فوٹ اس کے اندر جمیں گے نہیں اچھی طرح ہاتھ سے میں نے دبا دبا کے اس کے اندر ڈرائی فوٹ آپ کو اچھی طرح میں نے ہاتھ سے پریس کر دی ہیں ڈرائی فوٹ چاندی کے ورک بھی لگا دی ہیں میں نے اس کے اندر سو جی کر ٹکڑی والا حلوہ تیار ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے پانچ منٹ کے بعد میں اس کی قتلیاں کار دوں گی اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی ایک گھنڈے کے لئے تاکہ جب ہم اس کی قتلیاں نکالیں تو آرام سے قتلیاں نکل جائیں آپ قتلیاں اپنی پسند کے لحاظ سے کیسی بھی کار سکتی ہیں دائمان شیب میں چکور شیب میں جو آپ کو زائقہ ہے آپ اپنے گھر میں بنا کر ٹرائ کیجئے گا پھر مجھے اس کا فیڈ بیٹ ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی ویورز آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ریسی پی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ